بسم اللہ الرحمن الرحیم سرخ بٹن کو کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بل نوٹفکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچتی رہیں ایک دفعہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کر لیجئے اللہم سلی علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید حضر نظرین اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس فتاح ہے کیونکہ اس کی نظر عنایت سے ہر مسیبت آفت اور وبا دور ہو جاتی ہے اور اس کی مربانی سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور سختی ختم ہو جاتی ہے اور تنگی راحت میں بدل جاتی ہے اس کی مدد سے دشمنوں پر فتح کے دروازے کھل جاتے ہیں غرض ہے کہ وہ ہر قسم کی تکلیف دینے واری چیز کو دور فرما کر رات و رحمت کا باب کھولنے والا ہے پہلے اس نے اپنے انبیاء کرام کا ذریعے انسانوں کے لیے رشت و ہدایت کے دروازے کھولے پھر سب سے بڑھ کر اللہ تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی رحمت کو اور کشادہ کیا اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق پر اپنی رحمت کے خزانے کھولنے والا ہے اس لیے اسے الفتح کہا جاتا ہے یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد دو سو نواسی یعنی ٹو ایٹی نائن ہیں امام قشری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جس شخص نے یہ جان لیا کہ اللہ تعالی رزق اور رحمت کے دروازے کھولنے والا اسباب میسر کرنے والا اور تمام چیزوں کو درست کرنے والا ہے تو ابواللہ کے علاوہ کسی اور میں دل نہیں لگائے گا اس اسم کے فوائد اور خواست جان کر آپ حیران رہ جائیں گے یہ اسم ہر کام میں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت مفید ہے لہٰذا جو شخص اسم یا فتحو صبح یا رات کو سوتے وقت گیارہ سو مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے اس کا ہر مشکل کام خود بخود آل ہو جائے گا کیونکہ اس اسم کی برکت سے راستے کی رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں امام بونی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس اسم کے ذاکر پر اللہ تعالیٰ اپنی راہ کھول دیتا ہے جن لڑکوں یا لڑکیوں کو شادیاں رک جاتی ہیں اور والدین کے لیے پریشانی کا سبب بنتی ہے ایسی رکیوں شادیوں کی راہ کھولنے کے لیے اس اسم کو روزانہ گیارہ سو چھپن مرتبہ بعد نماز حصر چالیس روز تک پڑھیں اگر وہ خود نہ پڑھ سکے تو ان کے والد یا والدہ میں سے کوئی ایک اس وظیفہ کو پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ عزوجل شادی کی رائیں کھول جائیں گی معذر نظرین یہ عمل قید سے خلاصی کے لیے بھی بہت مفید ہے لہٰذا اگر کوئی شخص دشمن کی قید یا مقدمہ میں ناحق پھنس گیا ہو اس کے لیے چند افراد مل کر اکیس آزار مرتبہ روزانہ سات دن تک پڑھیں انشاءاللہ وہ قید سے رہائی پائے گا اگر کوئی طالب علم یہ چاہتا ہو کہ اسے ہر امتحان میں کامیابی ہو اور ایسے ہی کوئی مفکر یا انجنئر یہ خواہش کرے کہ اس سے نئی نئی ایجاد ہو یا یہ خواہش ہو کہ زندگی کے ہر شعبہ میں فتح و نصر تحاصل رہے تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو روزانہ دو سو نواسی مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے یعنی ٹو ایٹی نائن مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ جس کام کو ہاتھ لگائے گا اس میں اللہ عز و جل فتح نصیب فرمائیں گے معذر ناظرین اکرام یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ نحق مقدمہ اور قید سے خلاصی کا کامیاب عمل امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اگر ویڈیو چھی لگے تو لائک کر لیجئے اور صدقائیں جاریے سمجھ کر شیئر کر دیجئے اور اپنے چینل وظائف ان حکمت کو سبسکرائب کر دیجئے انشاءاللہ ملے گا اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگمان اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ